ویلکم بیک جی پہ ہم بات کریں کہ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی درجہ رہا رہا ہے اپنے حروش پر نظر آتا ہے جہاں پہ ایک جانب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی بڑی بارہ جماعتیں ایک جانب کھڑی ہیں دو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ تف ٹائم دیتے بھی نظر آ رہی ہے اپنسیشن میں موجود ایک جماعت کی کارکردگی سے بارہ جماعتوں کا اتحاد اس وقت پریشان نظر آتا ہے اور اس کے اثرات آج بھی نظر آئے کہ آج جس انداز سے جناب رانہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں برملا اس بات کا اعلان کیا گیا کہ وہ کسی بھی صورت پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ اسلام آباد داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے اسی حوال سے گفتو کرنے کے لئے ہمار رشید صاحب صاحب ان سے جانتے ہیں کہ آخر معاملات کیا ہیں حضرت صاحب السلام علیکم حضرت صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ اس وقت موجودہ صورتحال کیا چل رہی سر سیاسی درجہ آرارت اس حد تک عروج پہ جا چکا ہے کہ اب ایسا تک پوائنٹ آف نو ریٹن والی اسٹیٹویشن آگئی ہے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے جتنی بھی جمہورتی کنٹریز ہیں اس میں کانسٹیٹویشنل رائٹ ہوتا ہے اس ملک میں اس رہنے والے کا کہ وہ اپنا پروٹیسٹ اپنا احتجاج پورا مند طریقے سے کرے امران خان صاحب صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا his point of view is that میں اب یہ ہمارا point of view his point of view مطلب میرا point of view یہی ہے کہ ہمارے ساتھ جاتی ہوئی یہ غلط ہوا اور یہ پبلک ہمارے ساتھ تھی کے لئے جلسے ہوئے جلوس ہوئے اور اتنے جلسے جلوس ہوئے جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی کہیں پر بھی ایک گبلہ نہیں ٹوٹا ایک کوئی سڑک بلوک نہیں ہوئی کوئی گاری نہیں توڑی گئی کوئی شیشہ نہیں توڑا گیا کچھ بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے اسی طرح یہ ایک لانگ مارچ کی کال تھی اس لانگ مارچ کی کال کے اندر بھی یہ پورا من کال تھی نہ اس کے اندر کسی کو نہ کسی کا گہراو کرنا تھا نہ کسی جگہ پر کبزہ کرنا تھا نہ کوئی تھی توڑ توڑ کرنی تھی اس کے باوجود کیونکہ یہ ایک ایمپورٹڈ گورنمنٹ ہے اور یہ ایک لائی گئی گورنمنٹ ہے یہ سکیٹ تھی کہ اگر یہ لوگ آگئے اتنے سارے ملینز ملینز سے لوگ آگئے جیسے سی این این پوری دنیا کا میڈیا یہ دیکھ رہا ہے کہ کتنے لوگ آرگینک مطلب کراؤڈ آ رہا ہے عمران خان تلسطہ کی جلسے پہ تو وہ کوئی در گئے کہ اگر لاکھوں لوگ ادھر آ جائیں گے تو ان کا تو ویسی پول خلا ہو گا ہے پردر ان کے لیے بیشتی کا سبب بن جائے گا لیکن حارون صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں پور امن جلسہ ہونے جا رہا ہے پور امن لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے لیکن حکومت میں موجود پی ڈی ایم کی بارہ جماعتیں جس میں پیپلز پارٹی جو کہ جمہوری جماعت کراتی ہے پاکستان کی بہت پرانی جماعتیں متحدہ کارمن پاکستان جو کہ اکثر اس بات کا گلہ اور شکوا کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہ ان کی پولٹیکل سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جاتی وہ تمام تر لوگ موجود ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کھونی انقلاب کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ ملک میں نارکی پھیلانا چاہ رہے ہیں اس طرح کا کب اسٹیٹمنٹ آیا خان صاحب کی جانب سے کہ اس طرح کی باتوں کا اشارہ لیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے دیکھیں سر جی آپ مجھے سارے خان صاحب کے جتنے اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر ایک بھی اسٹیٹمنٹ بتا دے کہ جس میں انہوں نے کونی انقلاب کی اور اس طرح کی کوئی بات کی ہے یا ایک بھی اسٹیٹمنٹ بتا دے جس میں انہوں نے دونکھوڑ کی بات کی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا یہ دونوں چیزیں نہیں ہے غلط بیانی ہے چھوٹ ہے ابھی تونی دیر پہلے وہ میں ساروں صاحب کا جو سن رہا تھا پریس کونون سن رہا تھا اس میں بھی انہوں نے جھوٹا اعزام لگا دیا کہ یہ لوگ اتلاع جمع کر رہے تھے خدا کا فوق کریں پی بی آئی کے اندر نائنٹی پرسنٹ لوگ ہیں نا وہ بیل ایجوکیٹڈ پرو گریجویٹس اور پرو پوس گریجویٹس ہیں سارے سٹوڈنٹس ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں وہ انتیزوں میں جاتے ہی نہیں ہیں آپ کی طرح پی بیانی کے اوپر اور حلو کے اوپر اور نیاری کی پلیٹوں کے اوپر آنے والے یہ لوگ نہیں ہیں ٹھیک ہے جو اطلاع لے کر آ جائے دوسری بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پانچ لانگ مارچ ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ساڑھی تین سال کی گورنمنٹ کے اندر پانچ دو فضل الرحمن نے کیے ہیں ایک انا کیا کہتے ہیں ہمارا پی ٹی پی جماعتوں نے بلاول سے آپ نے پی جماعتوں نے تین کیے اور دو فضل الرحمن چھاپے مارے جا رہے ہیں ابھی میں نے حمزہ کی بھی پریس پرن پر سنی جس کے اندر وہ تشبیح دے رہے تھے اپنی بہن کی عزت کی حضرت کیا کہتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے توبہ کرے استغفار کرے ان کو شرم آنی چاہیے کہاں فاطمہ رضی اللہ عنہ اور کہاں اس کی بہن سنیں میری بات ان کا کمپیرزن دے رہے تھے میرے بھائی غلط کمپیرزن دے رہے تھے یہ آپ کو بتا ہے ان کی بہن کی عزت عزت ہے جن ماں و بہنوں کے گھر میں گھوز کے یہ بیٹھے ہیں جو ابھی ڈاکٹر یاسمین راشدی جو کے کینسر کی مریضہ ہیں اس کو گھشیدے کی کوشکی شیری مزاری کو گھشید کے گاڑی ان کے اندر بٹھایا گیا اور یہ جو ہمارے میجر صاحب تھے ان کی جو بیٹی دی ان کے گھر میں رات کو دو بجے پودا گیا دو درے ہمارے میجر صاحب تھے ان کو تھریٹ کیا گیا ہماری چادر اور چادر دواری نہیں ہے ہم اس پل کے بشین دے نہیں ہے ہماری عزت دے نہیں ہے ہمارے اہمین اس حافر احبان صاحب کے گھر میں گھوز گئے ان کے گھر میں مکمل پڑتا ہے ان کے گھر میں پولیس کو پکڑ کے لے گئے صبح ازان کے وقت چار بچے پچیس منٹ کے اوپر تو کیا ہمارے لوگ وہ نیت ہے کیا ہم مسلمان کیا ہم ممنون نہیں ہے یا ان کی بہنیں بہنیں ہیں ہماری بہنیں بہنیں نہیں ہیں یا ہرون صاحب ہماری ماہیں ماہیں نہیں ہیں عروس صاحب آواز آ رہی ہے عروس صاحب یہ بتائیں کہ اگر حکومت اس بات کو اعلان کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اسلحہ جمع کر رہی ہے تو یہ سوال تو نہیں بدتا حکومت سے کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے وفاق میں ان کی حکومت ہے تمام ادارے تمام ایجنسیاں ان کے ساتھ ہیں ان کے انڈرے ان کی سپرویجن میں کام کرتی ہیں تو پھر یہ اسلحہ کیسے جمع ہو پا رہا ہے یہ تو خود حکومت کی نائلی اور ناکامی کا مو گلتا اطراف ہے جھوٹا آدمی ہے آزمدار اور ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے مالیشیا ہے کہ نمبر کا ٹھیک ہے نا جھوٹا وکیل ہے بھائی جھوٹا ہے یہ پکا اس کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے ساری زندگی جھوٹ بولا ہے جھوٹ بول بول کے ہی بنا ہے بھائی اس کے بعد کوئی پروف ہے تو لے کر آئے ایجنسیوں کی ریپورٹیں دیں اور آئیس آئی ایم آئی کی ریپورٹیں دیں کہ ہم اسلحہ جمع کر رہے ہیں لے کر آئے نا دکھائیں جیسے وہ کہہ رہے تھا پولیس شہید ہو گیا یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے کسی کے گھر میں میرے گھر میں اگر کوئی پودے گا میں بھی اسلحہ لے کر بیٹھاؤں میرے گھر میں کوئی پودے گا مجھے تو نہیں بتا کہ وہ چور ہے یا ڈاکو سادہ لباس میں آئے گا تو تادے لباس دی جا ایون پولیس کی وقت ہی کرنا ڈاکو گز جاتے ہیں تو آپ اگر بغیر پرویشن کے گزیں گے کسی کے گھر میں دروانہ پھالیں گے تو آپ کے پر فائر تو آئے گا نا ہارو صاحب یہ بات آپ نے بڑی اہم کی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل رات تک جو صورتحال تھی وہ کچھ اور تھی لیکن کل رات کے بعد سے آدھی رات کے اندر ایک جانب شیاسی رہنماؤں کے گھروں میں چھاپیں مارے جا رہے ہیں تو دوسری جانب ریٹائیڈ فوجیوں کے گھروں پہ بھی اس طرح کے چھاپیں مارے جا رہے ہیں یہ کیا سگنفیکنس بتاتا ہے چالیس لاکھ ویٹرین ہیں چالیس لاکھ ویٹرین کی جماعت یونین ہیں چالیس لاکھ ویٹرین ہیں جس کے اندر متعجے لیٹینن جنرل میجر جنرل اور برگیریر سے ہیں اور کرنا لہو اور میجروں کیا کو تو حساب ہی نہیں اتنے سارے ہیں وہ سارے کے سارے پی ڈی آئی کے ساتھ ہیں ہم کوئی گھاس کھاتے ہیں ہم پی ڈی آئی کے ساتھ ہیں کیا کہ پی ڈی آئی نے ہمیں پیسے دیئے ہیں ہم سارے پی ڈی آئی کے ساتھ ہیں وجہ یہ ہے کہ we think we think that he is the correct man he is the right person آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کا جی ٹی بی آپ کو جو کوویڈ آیا تھا تو یہ چیز رہتے ہیں کہ negative 1.5 آئی ایم ایف نے کہا تھا negative 1.5 پول بیگ نے کہا تھا negative 1.5 اور آپ کو سارے تھی چار پرسن آپ کا جی ٹی پی آیا اس سال اور اس کے بعد دو سال کے قومیٹ کے بعد بھی آج آپ کے جو جتنی ریپورٹس آ رہی ہیں نا اس میں بتایا جا رہا ہے کہ around 6 پرسن آپ کا جی ٹی پی ہے تو یہ growth کیسے ہو گئی ناکہ بندیاں لگائی جا رہی ہیں پجاب کو تقریباً سیل کر دیا گیا عملی طور پر اسلامباد جانے کے جو تمام طرح راستے ہیں ان کو بند کر دیا گیا کنٹیننس لگا دیا گیا اب پاکستان تاریخ انصاف کی جو تیاری ہیں وہ کیسی نظر آ رہی ہیں کیا کراچی سمیت ملک کے دیگر شہروں سے بڑے بڑے جلسے بڑے بڑے کاروان نکلیں گے اسلامباد کی طرف دیکھیں دی ان کی اپنی سٹیٹیجی ہے ان کی اپنی ہے نا پلین سے ہمارا اپنا پلین ہے ایک یہ پلین کرتا ہے ایک اللہ پاک کا بلین ہوتا ہے وہ کامیاب وہ ہی ہوتا ہے میں مجھے تھوڑا رونا ہا رہا ہے جو حقیقت ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے اور اللہ اکشنات دیتا ہے جی آپ آپ ماں و بہنوں کے ہروں میں آگے ہو آپ ہماری ماں و بہنوں کو کروئے ہو آپ کو اللہ پوچھے گا سنہ اللہ چودہ آپ کو قاتل ہے اس کو آپ نے سنہ اللہ یہ گندہ ہے یہ بدماش ہے جس کو آپ نے نا وہ بنا دیا ہے آپ نے وزیر دارتا سیسٹر فور انٹیریر یہ گندہ ہے یہ گندہ ہی ہے اس کا بیان ہے میرے پاس وہ جس میں اس نے کہا کہ میں ناکوٹکس کی سپنگلنگ کرتا تھا اس نے ایف آئیے کے اندر یہ بیان دیا اینٹی ناکوٹکس سے اندر یہ بیان دیا ہوا ہے یہ چھوٹے آدمی ہیں سارے ان کو اللہ پوچھے گا لیکن آرون صاحب اگر شورتہ کم لوگوں نے مارا لیکن آرون صاحب جس انداز سے آپ بات کر رہے ہیں مجھے یہ تو سمجھ آیا رہا ہے کہ گم گصہ بہت زیادہ ہے لیکن آگے چل کے آپ کو کل اسلام آباد کی کال ہے آپ لوگ کی اس وقت تک بیشتر جو خبریں آ رہی ہیں جو مختلف ذراعہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی قیادت اس وقت گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہے ان کو چھپایا گیا ہے وہ خود چھپتے پھر رہے ہیں اور بچنے کی کوشش کریں تاکہ وہ کسی طریقے سے اسلام آباد پہنچ سکیں لیکن اگر یہ صورتحال ایسی کنٹینئی رہتی ہے تو جو آپ لوگ کا پلان جو انیشل تھا کہ اسلام آباد میں بڑا کراؤنڈ لے کے آپ لوگ انٹر ہوں گے وہ ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت نہیں انشاءاللہ کراؤنڈ تو پہنچے گا لیکن دیکھیں سٹریجی 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 سن میں رہے گی سن میں مختلف جگہوں پہ دھرنے اور جلسے جو سن نے پھر دفعہ 144 نافذ کر دی گئے عارض یہ کیسے ممکن ہوگا کہ پھر جلسے ہو اور دفعہ 144 بھی ہو یہ تو دیکھیں نا اب یہ انہوں نے کیا آپی طرح سے جو حرکت کی ہے لیکن آپ دن دن کی ٹولیوں میں پہن سکتے اور جماعت کر سکتے 144 تو اس وقت بھی لگاتا جب ٹی ایل پی کا جلسہ آتا اور دھرنا دا 144 تو اس وقت بھی لگتا تھا جب ایم کیوہ مکہ جلسے ہوتے تھے 144 تو اس وقت بھی لگا ہوتا تھا جب پیپل پارٹی بھی دھرنے اور جلسے کرتی تھی تو نولنک بھی دھرنے اور جلسے کرتی تھی یہ سارے داپرو چور ایک ساتھ مل گئی یہ ایک دوسرے کی ہے وہ دشمن تھے پہلے اور یہ ایک دوسرے کے اوپر دھرنے کرنے نہیں جاتے تھے ریک دوسرے کے اوپر 144 لگاتے تھے ہم بھی آئیں گے انشاءاللہ دہلہ دیکھیں گے جل بھاریں گے اور کیا کریں گے میجر صاحب ایک بین کا ریٹائر فوجی میں آپ سے ایک سوال کچھ نہیں کی لیبرٹی چاہوں گا کہ یہ جو صورتحال ہے اس وقت اداروں کے لئے کتنی زیادہ تشویش نہ آکے کہ ملک میں اوورال سیکیوریٹی کا امن و امان کا ایک بڑا فقدان ہے اور ایسی صورتحال میں لوگ کس طریقے سے کس طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکتے ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ 27 دسمبر کا جو واقعہ ہوا کراچی سامن ملک کے بشتر شہروں کو آگ لگا دی گئی اور یہاں تک پھر بات کرنی پڑ گئی کہ پاکستان کھپے اس طرح کے نعرے لگانے پڑے اس طرح کی نویت ہو گئی تھی اب ہم جہاں موجود ہیں کیا ہوتا ہے نظر آرمیج صاحب کراچی والوں کے ساتھ تو بہت ظلم ہوا ہے ٹھیک ہے نا پڑے محفوظ صاحب کے دور کے اندر وکیلوں کو جس طرح زندہ جلا دیا گیا یہ سب کو پتا ہے کہ کونسی جمعہ نے اور کس نے کھیا ٹھیک ہے اور بیندیر کے اوپر جب اٹیک ہوا تھا تو اس کے اوپر کراچی والوں کو لوٹا گیا جوڑیہ بدار یہاں کے رہنے والے جو میمنٹ ہیں اسپیشلی بزنس کمیونٹی کو اچھی طریقے سے لوٹا گیا یہ بھی کراچی والے جانتے ہیں اسی لیے یہاں کے جو نیوٹرل جو نیوٹرل لوگ ہیں جو میمن لوگ ہیں یہاں پر یہاں پر لاکھوں کی تازات میں میمن رہتے ہیں جو بزنس کمیونٹی ہے جس کے اوپر یہ پورا ملک چلتا ہے جس 65% ریمینیوں آپ کا کراچی دیتا ہے اور کراچی کے ریمینیوں نے کا 65% میمن دیتے ہیں تو وہ میمن جو ہے نا وہ سارے پیٹی آئی کے ساتھ یہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں سارے پیٹی آئی کے ساتھ اور یہ جو آپ کہہ رہے نا داروں کی بات دیکھیں ان داروں کو تو کبھی بھی انوالف نہیں کرنا چاہیے لیکن میرا میرا ذاتی کیا رہے نہ ان کو آپ پولیٹکس پر گھسٹے نہ ان کو آپ کچھ کہے نہ ان کو نہ ان کے خلاف یہ ہمارے کنٹری ہے یہ ہمارے لئے روزہ نہ جانے دیتے ہیں کل بھی ہے نا ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور دو ہمارے شہید ہوئے ہیں تو میں تو کبھی بھی یہ نا یہ بات پسند ہی نہیں کروں گا کہ کوئی میرے میرے اداروں کے خلاف بات کرے یا آپ کیا کرنا چاہیے کیونکہ اداروں کی اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ انوالمنٹ رہی ہے یہاں کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو اثر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن ہمارے آپ انوال کریں نہ کریں حکومت انوال کر رہی ہے آپ دیکھیں اسلام آباد میں رینجرز ریپلائی کر دی جا رہی ہے اسلام آباد میں اس طرح کی اطلاعات نے کہ ہر میں کبلایا جائے گا جہاں عوام موجود ہو وہاں پہ اپنے ملک کی عوام کو اپنے ملک کی فوج کے سامنے کھڑا کر دینا یہ کہاں کی سمجھ داری ہے دیکھیں میں آپ کو بہت کیٹیگوریکلی بیان کر رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کوئی رینجرز کا آدمی کسی کے اوپر کوئی گولی نہیں چلائے گا یہ وہ نہیں ہے جب ہے نا آپ نے نا کیا کہتے ہیں لاہور کے اندر گولیاں چلائی تھی حاملہ عورت تھی اس کے اوپر گولی چلی تھی یہ کہتے ہیں شہید کا کیا ہوگا اس کے بچوں کا کیا ہوگا اوہ حمزہ شہباز جرا تم یہ بتا کہ یہ چودہ لگوں کو تیرے چاچا نے جو مارے تھا اور سنا اللہ کے آرڈر پہ اور تیرے چاچا کے آرڈر پہ مارا تھا وہ چودہ ہو تھا کہ بچے نہیں تھے کیا وہ شہید نہیں ہوئی تھا کیا ان کے بھی تو دونہ جواب اب ان کا کیوں نہیں بولتے ہو بڑا آ گیا ہے ہاں کے اسٹی ایم بن گیا ہے ٹھیک ہے نا جواب دے نا ہمارے سامنے آ کر بیٹھ کے سامنے سامنے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا میجرے صاحب وہ ہماری پرگیام کر کیونکہ وقت اپنے اقتدام پہ پہنچا آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر آپ سے ضرور رابطہ رکھیں گے لیکن یہاں موجود سنایریو پہ یہ چیز بہت حد تک واضح نظر آتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی درجہ آرادت ہے سیاسی پا رہا ہے وہ اپنے اروچ پہ نظر آتا ہے جہاں پہ لوگ پریشان ہیں جہاں پہ لوگ اس بات کو لے کے خوف زدہ ہے کہ آنے والے دنوں میں چند گھنٹوں میں کیا کچھ ہوگا اور یہ بات بلکل درست ہے کیونکہ کل جس طرح سے میں نے پرگرام کی اپتدائی سے میں کہا کہ کل جب ہم پرگرام کو پلان کر رہے تھے تو شاید یہ سوچا بھی نہ تھا کہ پرگرام کے آج کے موضوعات یہ کچھ ہوں گے لیکن آج جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یقینی طور پر کافی زیادہ خوف زدہ ہے اور کشیدہ بھی ہے اگر یہ صورتحال اسی طریقے سے کنٹینی ہوتی ہے تو یہ بات تو یقینی ہے کہ حکومت شاید کچھ حد تک اس لانگ مارچ کو ڈینٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے لیکن موجودہ سیناریو میں یہ صورتحال ایسی کنٹینی رہتی ہے تو کیا کچھ نقصان ہوگا یہ وقتی تائن کر سکتا ہے یہاں پہ اپنے ہوسٹ منیج میں امیرک جاتا ہے جیسے اپنا بہت بہت کیا لگے گا اللہ حافظ